بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو نہاری کا مسالہ بنانے کی رسپی دے رہی ہوں یہ رسپی آج میں اپنے بھائی کے گھر سے بنا رہی ہوں ادھر ہی میں نہاری بناوں گی سب سے پہلے یہ مسالہ بنانے کا طریقہ اس کے بعد میں رسپی اگلی رسپی میری نہاری کی ہوگی اس کو آپ چکن میں یا بیف میں یہ دونوں مسالہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دو ٹیبر سپون یہ دو کلو میں میں نے جو ڈالنا ہے تو اس کا حساب دے رہی ہوں یہ دو چمچ میں نے سوکہ دھنیا دیا ہے چھوٹی لائچی یہ ساتھ ادر یہ پپلی تین ادر جائفر اور جویتری یہ لیے ہیں دونوں اور یہ سونف یہ بھی دو ٹیبر سپون بھارکے اس میں جو مسالے جائیں گے حلدی سرخ میر یہ پیسہ گرم مسالہ جو سارے مسالے میں ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بھی ایک ٹیبر سپون بھارکے ہیں سرخ میر نمک اور یہ سونٹ سونٹ لے لیں یا اس کا ادرک کا پورڈر اس میں استعمال کریں یہ ادرک کا پورڈر ہے یہ بھی ایک ٹیبر سپون ہے یہ ساری چیزیں کو مکس کرتے ہیں اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں گرائنڈر میں میں اس کو مکس کروں گی اور یہ کٹی میرچے تھوڑی سی ہیں اور یہ پپری کا پورڈر ہے یہ میں ایک دفعہ پھر بزاحت کر دوں تو اب اس مسالے کو ہم تیار کریں گے یہ باقی مسالے وہ نیچے گرائنڈ کر دیں ہیں ان دونوں کو اس کو بھی اس میں شامل کرنے لگیں تو پھر ان کو ایک دفعہ پھر ہلاتی ہو باقی مسالے بھی ڈالیں تو اب یہ اس طرح کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس باقی جو نہاری میں ہم نے سرخ میچے ڈالنی ہے وہ ہم ایکسٹرڈ ڈالیں گے تو یہ مسالہ بنا کر رکھ لیں آپ گھر میں تو چیکن کی نہاری بنانی ہو یا گوشت کی بیف کی کو کسی بھی طرح کی نہاری بھی میں یہ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ میری اگلی ریسپی جو ہوگی وہ نہاری کی ہوگی تو یہ اس لئے میں نے مسالہ بنانے کا پہلے طریقہ سکھا دی ہے بہت آسان ہے یہ آپ گھر میں اس طرح بنا کر رکھ لیں جائز کے بزار سے مسالے لائیں تو اس میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ گھر کی مسالے تیار کریں اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرنے ہیں اپنی دعوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ